اسلام علیکم بنیادی مرکز صحت جابا ہم جابا کی طرف سے جاتے ہوئے اچھڑی جا رہے ہیں یہ جابا کا سکول ہے سامنے پریمری سکول بوائز ہے اور ہم نے اچھڑی ریلوی سٹیشن کو وزٹ کرنا ہے اچھڑی ریلوی سٹیشن تحصیل جنڈ ڈسٹک اٹک میں آتا ہے اور سب سے چھوٹا ریلوی سٹیشن ہے انگریز دور سے یہ وہی ٹریک ہے یہ خوبصورت چھت آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے جو بورڈ ہے کالا سائز پہ ڈیلی کی روٹین منشن ہوتی ہے اور یہ ٹریک جو ہے یہ پشاور تو کراچی تک جاتا ہے اور ملتان اور اس کے درمیان تو ڈیلی ایک دو گاڑیاں چلتی ہیں یہاں کے لوکل لوگوں کو بہت سہولت ہے گرین چھنڈا سگنل ہے کہ آگے لائن کلیر ہے جو بچہ اٹھا کے کھڑا ہے ریڈ جو ہے خطرے کی علامت ہو تو پھر پٹڑی پہ دکھایا جاتا ہے اس طریقے سے کہ ٹرین تا کے رک جائے ساری چیزیں جو ہیں وہ انگریز دور سے ہی چل رہی ہیں مزید ریلویز میں یا اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا اور جو ہے یہ سٹیشن ماسٹر صاحب کا کمرہ ہے سامنے جو دو باکس ہیں اسے ایک گولہ نکلتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو گاڑی نہیں رکتی ایک بندہ لائن میں ایک رنگ کے اندر لے کے کھڑا ہوتا ہے اور گاڑی لے کے چلی جاتی ہے اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو سبکرائب کر دیں میرے چینل کو بھی سبکرائب کر دیں اور میرے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو بھلے سابیاں ہوتی ہیں جس سے سگنل باکس کو کھولا جاتا ہے اور آپ ڈاؤن ہوتا ہے دفترہ سٹیشن ماسٹر ہے اور نو ایڈمیشن یعنی بغیر اجازت اندر نہ آئیں یہ بارٹیاں ہیں جس سے پرانے زمانے میں آگ بچھائی جاتی تھی یہ کبلہ منشن کیا ہوا ہے یہ کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں اور یہ کرایا نامہ ہے جس پہ بسال اور کچھ منشن ہے یہ بہت پرانا بینچ ہے مجھے لگتا ہے گریزی بچھا کے گئے ہیں جو ابھی تک ہے یہ ارث کا کچھ سسٹم ہے بجلی کا سسٹم ٹکٹ گھر کی کھڑ کی جو ٹکٹ ٹائم پہ کھلتی ہے اور لوگ آتے ہیں ٹکٹ لے لیتے ہیں اور یہ باہر جانے کا راستہ دوسری طرف سے بھی ہے سامنے فائر سلینڈر لٹکا ہوا ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو اس سے بچھائیں اسٹیشن ماسٹر صاحب اسٹیشن پہ کھڑے ہوئی ہیں اور خوبصورت منظر نہ کوئی ٹھیلا نہ کوئی ریڑی نہ کچھ ساف ستھرا بڑی یادیں اس سے وہ بچتا ہیں سگنل کا سسٹم آپ کے سامنے اور ہمیں بہت مزایا ہم نے بہت انجوائی کیا کیونکہ بچپن کی یادیں یہ کانٹا ہے جس پہ وزن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت نے